اور آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے پرائی اگراج لیے چلتے ہیں ہمارے سموات داتا ابھیشیک مشرا ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ابھیشیک صبح سے لگ بگ بارہ بجے سے اسی جگہ پر موجود ہیں کیونکہ یہاں پر کاروائی جو ہے وہ لگاتار چل رہی ہے ہم آشدوش مشرا کے پاس بھی لیے چلیں گے اور ہمارے سموات داتا یہ پاس بھی آپ کو لیے چلیں گے لیکن سب سے پہلے ابھیشیک صیدے ابھیشیک کیا کاروائی پوری ہو چکی ہے کیونکہ آپ وہی پر موجود ہیں پورے گھر کو ڈہا دیا گیا ہے کیا سب کچھ شانتی پور وقت ہو چکا ہے ابھیشیک دیکھیں بلکو سب سے ساڑے بارہ بجے سے یہ پرکریا شروع کی گئی تھی بھاری فولس فورس کے ساتھ میں جی سی بھی کی مشینیں آئے تھی شروعات میں ایک مشین آئی پھر دو ہوئی اور بعد میں پھر چکی مکان اتنا بڑا تھا تو اس کو گرانے کے لیے تیسری مشین آئی جو پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے لگاتار یہاں پر کاروائی کر رہی ہے اور نبے فیسیدی تک یہ مکان یہاں پر اب گرہ دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ مکان کی چھت ہے وہ ڈھا دی گئی ہے ملوے پہ چڑ چڑ کر یہ جی سی بھی جو ہے آپ اس پورے مکان کو ڈھا رہا ہے پوری طریقے سے چھت بکرت یہ ہم کو یہاں پر مکان اس وقت دکھائی دی رہا ہے اور لگاتار جو ہے کاروائی جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ جاوید محمد جو کی پریاغ راج ہنسا کا مکہ آروپی ہے اس پر ہنسا بھڑکانے کا آروپ ہے اس کو سیدھے طور پر اس کی سمپتی پر عوید سمپتی کہا گیا کیونکہ اس کی اجازت نہیں لی گئی پہلے اور دوسرے مالے کو بنانے کی اب اب وکاس پادکرن کی طرف سے اسی لیے اس طریقے کا ایکشن ہوا ہے پولیس فورس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تعداد میں یہاں پر موجود ہے بھاری پولیس بل موجود ہے صبح سے ہی لیکن آپ کوئی بیروہ نہیں رہا صبح جب یہاں پر چیل کرمی تھی اس کے بعد میں کچھ لوگ یہاں آئے تھے آسپڑوس کے انہیں ہٹا دیا گیا اور آپ سامنے بھی دیکھیں گے تو پورے اس علاقے میں سنناتہ پسرا ہوا ہے کوئی اپنے گھر کے باہر موجود نہیں ہے سب گھر کے اندر ہے شانتیپور طریقے سے کاریوائی چل رہی ہے پولیس بل تینات ہے اور اس تیناتی کے ذریعے کئی نہ کئی کڑا سندیش دیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جیسی بھی جو ہے اب پورے طریقے سے اس کے چھت کو گرا رہی ہے اور اب کچھ ہی سمیں میں لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ہمیں امید ہے کہ پوری طریقے سے بیلڈنگ دھے جائے گی اور جو دھوستکرن کا کام ہے اسے پورا کر لیا جائے گا سیدھا سندیش ہے صاف طور پر جیسا کہا گیا ویسا کیا گیا کانپور سہارانپور کے بعد پریاغ راج میں کئی نہ کئی اس کاریوائی کے ذریعے یہ صاف کیا گیا ہے کہ یوگی سرکار اپرادیوں پر جس طریقے سے یہ بلدو تر چلائے گی اور جاوید محمد جس کی بھومی کا سب سے مہتوپون بتائی گئی اس ہنسہ کو بھڑکانے میں پریاغ راج میں حالات بے کابو ہوئے تھے ایک کیانوی گرفتاری ہوئی لیکن مکہ آروپی کے گھر کو ڈا کر کئی نہ کئی سرکار نے جو دعویٰ کیا تھا اپرادی کی کمر توڑنے کا اس کی ایک تصویر دکھائی دیتی ہے بلکل عبیشیق عبیشیق آپ بنے رہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے جہاں گھر گر رہا ہے وہیں سے موجود ہیں ہم آپ کو رتک کے پاس لے چلے آشو دو شاہر ہیں آپ کے پاس رتک مرشد آباد میں لگاتار ہنسہ کی خبریں آ رہی ہیں وہاں پر پولس اور پردیشن کاریاب نے سامنے ہیں کیا صدی ہے ابھی وہاں پر دیکھیں پچھلے تین دنوں سے بنگال کے کچھ حصوں میں جیسے ہاورہ میں ہم نے دکھایا اس کے ساتھ ساتھی مرشد آباد کی کچھ حصے جن میں بیلڈنگا اور بیلڈنگا جیسا حصہ ہے وہاں پر بھی اس طریقے کے ہنسہ کی خبریں آئی ہیں آپ کو بتائے کہ یہ اس طریقے کی ہنسہ کا منظر بنگال کے کچھ حصوں میں پچھلے تین دن سے چل رہا تھا اور خاص کر شکربار سامنے سے مرشد آباد کے بیلڈانگا یہاں پر حالات بگری اور جیسے ہی جو پتھراؤ کر رہے تھے لوگ اور پہلے تو وہ لوگ دھڑنا پردیشن کر رہے تھے اسی بیوابیدت مدے کو لے کر فیلحال جس بات کو لے کر بوال چیری ہوئی ہے تو انہوں نے نیشنل ہائیوے کو بلوک کرنے کی کوشش کی اور دو دفے اس طریقے کی کوشش کی گئی پہلے تو بیلڈانگا میں کیا گیا اس کے بعد ریجی ناغور میں بھی کیا گیا شنیبار دوپہر کو جب پولیس وہاں پر پہنچی اس بھیر کو تیتر بیتر کرنے کے لیے تو پولیس کے ساتھ مڈھ بھیر شروع ہو گیا اور اس بیچ قریب بارہ سے زیادہ پولیس کروی گھائل ہو گئے کیونکہ پتھراؤ بھی ہوا تھا فیلحال آپ کو ہم بتا دے کہ بیلڈانگا پولیس ایریا میں دھارہ 144 جاری کر دیا گئے انٹرنیٹ کے سسپینشن کر دی گئی ہے حالانکہ شنیبار دوپہر کے بعد شام کے بعد نئے سیرے سے کسی تناؤں کا خبر یا پھر ہنسا کے خبریں برشید آباد کے کسی بھی حصے سے نہیں آئی ہے ہم نے آلہ افسر سے بھی بات کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پوری طریقے سے بیلڈانگا ہو یا پھر مرشید آباد کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی جلوس یا پھر کسی طریقے سے بھیر اگر اکھٹا نہ ہو جائے اس پر پاوندی لگا دی گئی ہے اور چپے چپے پر پولیس تینات کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے سوتر کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنگال میں فیلحال جو ہنسا کا دور چل رہا ہے اس سلسلے میں قریب سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو دھردبوچا گیا ہے ابھی بھی حالات مرشید آباد میں ہم ہیں اور ستیتی ٹھیک تھاک تو لگ رہا ہے لیکن ابھی بھی ستیتی تھوڑا تناہ پورن ہے اور لوگوں میں ڈر کا منظر ہے ٹھیک ہے رتک بہت وستار سے آپ نے جانکاری دی سیدھی رانچی بھی آپ کو لیے چلتے ہیں آشتوش مشرا اپنے سمبوات دوتا لگاتار ہماری ساتھ بنے ہوئے ہیں اور رانچی میں زبردست ایکشن ہنسا پھلانے والوں پر کیا گیا ہے کیا کاروائی ہوئی ہے اور اس سمیں ستیتی کیا ہے آشتوش سعید 20 سے زیادہ F.I.R. اب تک درج ہوئی ہیں جہاں تک گرفتارے کی بات ہے تو اس میں کچھ نام ہیں جو درج ہیں لیکن سب سے زیادہ اگیات لوگوں کے خلاف ہے دوسرا ہم نے کئی سارے سوال جو وہاں ستھانی پرشاتن سے پوچھے ہیں کیونکہ یہاں جو جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ اس میں باہری لوگوں کی بھومکہ ہو سکتی ہے سہارنپور سے 10 سے 12 یوک سبتہ بھر پہلے یہاں پر آئے تھے الگ الگ لوگوں سے انہیں نے ملاقات کی تھی اور تب اس کی پوری یوجنا پردرشن کی بھی نہیں لوگ دراصل ہی مانتے ہیں کہ دیکھیں جس دن یہ جلوس نکلا تھا شروع کے دو راؤن تو سب کو شانتی پونڈ تھا اچانک واپسی کے دوران اس طرح نوبت کیوں آئے کہ گولیاں چلنے لگی لاتری چارج ہونا لگا دو لوگوں کی موت ہو گئی کئی سارے لوگ یہاں پر غائل ہو گئے تو حالات سامانی ہیں جو انٹرنیٹ رسٹکشن تھا اسے ہٹا لیا گیا ہے جو کرفیو تو ہٹا لیا گیا ہے کچھ ہلاکوں میں دھارہ 144 ابھی بھی لگائے گئی ہے اور جو کہ آج آپچارک بیان پرشاسن کی اور سے پولیس کی اور سے آلہ ادھکاریوں کی اور سے دیا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں گولی چلانے کی نوبت آئی اسی لئے ایس اوپی کا پالن کرتے ہوئے ہی پولیسیا کاریوائی کی گئی ہے ایس ایٹی بنا دی گئی ہے سینے ورشت جو آئیے سے آئی پی ایس ادھکاری ہیں وہ اب اس پورے ماملے کی جانچ کریں گے ایک سبتہ کا سمیہ لگے گا پہلی ریپورٹ آنے میں اس بیچ جو سی سی ٹی وی کیامرا ہے ڈرون فٹیج ہیں ان سب کو کھنگھالا جارہا تاکہ پرادھیوں کی پہچان ہو سکے سہید